حضرت امام مالک کہتے ہیں لَنْ يُفْلِحَ آخِرُ حَاظِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا بِمَا أَفْلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا یہ امت کامیاب اگر ہوگی تو فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا فارمولہ وہی ہے جو اس امت کے قرون اولہ کے پاس تھا جو صحابہ اور تابعین کے پاس تھا لوٹو قرآن و سنت کی طرف اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لو یہ کھانا کمانا دھندہ کرنا بزنس کرنا تجارت کے میں یہ ضرورت تو ہے مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی آج بیت المقدس آج بیت المقدس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں بیت المقدس کے اندر اسرائیل کی فوجیں گھس کے مسجد اقصہ میں اپنے جوتے پہن کے نمازیوں کو مار رہی ہیں اور آج پوری مسلم دنیا خاموش پہ نہیں بیٹھی کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس بادشاہتیں نہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہمارے پاس آبادین ہماری کم ہے اٹھی بر یہودی اٹھی بر یہودی آج ہمارے قبل اول پر اس مسجد پر جہاں ہمارے نبی دیں تمام انبیاء کی امامت کرائیتی آج آج اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہوں میرے بھائیو بیت المقدس کی یہ تاریخ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اپنے عمل کی اصلاح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ مقذوب علیہم بنا دیتا ہے کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں کیوں بیان کی گئی قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولو سورت البقرہ یہودیوں کی شرارت شروع پورے قرآن میں اللہ بار بار یہودیوں کی شرارتیں بیان کر رہا ہے اور پہلی سورت سورة فاتحہ ہی میں ہم کو یہ سکھا دیا گیا کہ ہمیں المقذوب علیہم کے طریقے پر نہیں چلنا ہے میرے بھائیو ہم خیر امت ہیں ہم دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں محمد الرسول اللہ کی امت ہیں مگر ہم اگر بگڑیں گے ہم اگر شراب کے رسیہ بنیں گے ہم اگر شباب کے رسیہ بنیں گے آج 31 دسمبر ہے ناچ آج نئے سال کا جشن بنائے جا رہا ہے ہوتلوں میں 5 پشٹار ہوتلوں میں رکاس آئیں آ رہی ہیں ناچنے والیاں گانے والیاں آ رہی ہیں اور آپ کو شاید یہ بات آپ کے علم میں ہوگی آپ کو پتا ہوگی کہ مہنگے مہنگے ہوتلوں کے پاس ہوتے ہیں ٹکٹ ہوتے ہیں جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں اور شراب ملتی ہے وہ مہنگے مہنگے پاس دے کے وہاں جانے والے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں گواہ کے بیچے مسلمانوں سے بھی یہ بات ہے عرب دنیا کے حالات آپ دیکھیں دبئی عرب کی دنیا کا ایک ملک ہے دبئی فہاشی اور اوریانین کا اڈا اور مرکز بنا ہوا ہے اور اب دھیرے دھیرے جو ایک امیدوں کا ہمارے مرکز ہے سعودی عرب جہاں ہمارے دلوں میں کی دھڑکنیں جہاں سے وابستہ ہے جہاں ہمارا قبلہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ ہے اب وہاں بھی دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس کو وہاں کے ماحول کو بھی خراب کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے میرے بھائیو کم سے کم ہم اپنے اس ملک میں اپنے ماحول میں ہر آدمی اپنے گھر میں چھوٹے پیمانے پر اپنی اپنی اصلاح کریں ہم یہی بیت المقدس کی تاریخ بیان کر کے آپ کو سنا کے صرف آپ سن کے چلے جائیں مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوری تاریخ میں اپنے کردار کی تاریخ دیکھیں ہم اپنی تاریخ دیکھیں بیت المقدس کی تاریخ میں ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں یہ ملک ہمارا ہے یہ ہمارا وطن ہے اس ملک کو ہم نے سیچا ہے اس ملک کے اوپر آج بڑی ناپاک نگائیں ہیں اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی اس ملک کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی میرے بھائیوں اس ملک کی امن و شانتی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہم تمام انسانوں کی اور بالخصوص ہم مسلمانوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ ہماری مزیدوں کی تو حفاظت فرما اور جس مزید اقصہ کے اوپر آج کا یہ پورا پروگرام ہے اس مزید کے تعلق سے تو ہم ہر وقت ہر نماز میں دعا کریں کہ اے اللہ تو قبل اول کو ہمیں لوٹا دے اے اللہ ان سہیونیوں کے قبضے سے اسے نجات دے دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو اس مزید اقصہ کے دیدار سے اور وہاں دو رکات نماز پڑھنے کے ذریعے ہماری آنکھوں کو تھنڈک نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام کو ایک ملتبہ فر صلاح الدین یوبی عطا فرما اے اللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جاری ہے اے اللہ اس دنیا میں عدل و انصاب کا بول بالا کر دے اے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے اور اس دن کو غالب کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما آمین اقول قولی حازہ و استغفر اللہ لی ولنا و لکم و لسائل المسلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ